پھر رحمان الرحیم ہمارے ساتھ ہیں یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعرف کی مہتاج نہیں استاد حاظت علمیان دجف اشرف جناب آیت اللہ سید نصیم ابباس نچوی صاحب آپ کو پرگیام پر خوش آمدی کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور ان حدا میں جندت البقی کی ایک پرتب پھر تازیت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میری طرف سے بھی تمام مومنین مومنات کو اور خصوص امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں تصلیت اور تازیت جزاک اللہ قبلہ جزاک اللہ اور ناظرین جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ہمیشہ تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ پروگرام کو آغاز کرتے ہیں تو موضوع چکے ان حضام جندت البقی ہے تو جندت البقی کی تاریخ اور اس کی اہمیت کو ہم چاہیں گے کہ قبلہ ہمارے ناظرین کے سامنے واضح فرمائیں قبلہ جندت البقی کی اہمیت کیا ہے اس پر روشنال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعدو فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیو ذہب آنکم الرجس آل البیت ویتاہرکم تطہیرہ صدق اللہ العلی العظیم سمن جنت البقی وہ خبرستان ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات کی سب سے افضل ترین ہستیاں دفن ہیں جنت البقی کی اہمیت کے لئے اتنے ہی کافی ہے کہ جہاں مستقا کی لخت جگر اور ان کے بیٹے حسن بھی دفن ہے امام صادق علیہ السلام امام زین العابدین امام باقر علیہ السلام اور بہت سارے صحابہ اکرام بھی دفن ہیں بعض امہات المومنین بھی دفن ہیں شہداء عود کا تذکر آتا ہے تو بہت ساری ایسی عظیم شخصیات جو ہیں اس مقام پہ جناب حمزہ دفن ہیں اتنے عظیم شخصیات کی مدفن جا اور مقبرہ ہونا میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر اور اہمیت کیا ہو سکتی ہے اور دوسری جیسے اگر ہم دیکھیں تو اتنی عظیم شخصیات کا یہاں دفن ہو جانا یہ باعث حدایت بھی ہے جب لوگ قبروں پہ جاتے ہیں تو ان شخصیات کا جو کردار ہوتا ہے ان شخصیات کا جو مقام ہوتا ہے جو اسلام کے اندر رول ہوتا ہے اس رول کو اپنے لئے مادل بناتے ہیں اور اس صیرت سے بہت کچھ سمجھتے اور سکھتے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں عمل پیراہ ہوتے ہیں تو یہ قبرستان نہ صرف ایزے قبرستان ہے جیسے نام جنت البقی ہے نہ بیسے یعنی شخصیات کے دفن ہونے کی وجہ سے بھی اور اس کے علاوہ ان شخصیات کے جو جو کردار اور جو رول ہے پوری کاریخ اسلام میں اس سے قیامت تک کے لئے لوگ استفادہ کرتے ہیں اس وجہ سے بھی اس کی اہمیت ہے اور تیسری جیسے اگر ہم دیکھیں تو جب لوگ زیارت کے لئے جاتے ہیں ان ہستیوں کی قبروں پہ تو ان کو وسیلہ بنا کے پروردگار سے دعا مانگتے ہیں اور دعا مانگنا جو ہے ان ہستیوں کے وسیلے سے خدا ایسی ہستیوں کو وسیلے کو رد نہیں کرتا کیونکہ خود اس نے قرآن میں ارشاد فرمایا وابتغو الیہ الوسیلہ کہ خدا تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو ظہرہ سے بڑھ کر وسیلہ کیا ہوگا امام حسن اور جناب امام زین العابدین اور باقی اہمہ جو دفن ہیں تو یہ عظیم وسیلے بھی ہیں ان سے محبت کا اظہار کا ایک مورد بھی ہے خدا کے قربوں کے حصول کا ذریعہ بھی ہے اور ان کی مظلومیت پر گریہ کرنے کا بھی موقع ہے ان کی قبروں پہ جا کے ملتا ہے تو یہ وہ سارے نقات ہیں یہ وہ ساری جہات ہیں جو اس قبرستان کی اہمیت کو اہلِ عاقل اہلِ دین پہ روشن کرتی ہیں اور روشن ہیں یہ جہتیں لہٰذا جو لوگ اس نور کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں جیسے کہ قرآن نے بعض جگہوں پہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے یریدونا ایدفو نور اللہ بیفواہم کہ اللہ کے نور کو اپنے موہ کے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں وَیَا بَلْلَّ خُدَا اس بات سے انکاری ہے اور خدا اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا اگرکہ کافروں کو یا مشرکوں کو دوسری آیت میں برائی کیوں نہ لگے تو کچھ لوگ جن کے اندر وہ نفاق کی ایک فکر آ رہی ہے وہ اس نورانی چراغ کو ہدایت کے چراغ کو ان روشن چراغوں کو فرمایا یعنی خلقہ کی علت یہی ہستی ہیں تو ان ہستیوں کے مقبروں کو مٹانا گویا وہ ہدایت کم چراغوں کو بجھانا چاہتے ہیں حالانکہ یہ چراغ خدا کے ارادے کے تاعت کبھی بجھ نہیں سکتے جتنی ان ہستیوں کی مظلومیت بڑھے گی اتنا زیادہ ان ہستیوں کی ذریعے سے دین مبین دین حقیقی دین اصیل کی نشر تو اشاعات کے راستے کھلیں گی کیونکہ مظلوم جو ہے اس کی مظلومیت زیادہ مؤثر ہوتی ہے ایسے نفوس کے اندر ایسے ایسی فکروں کے اندر ایسے دلوں کے اندر جن کے اندر کچھ نکچ ضمیر زندہ ہو لہذا اس قبرستان کی اہمیت کی جہاد بہت زیادہ ہیں تبلیغ کے اعتبار سے دیکھیں ہدایت مظلومیت اہل بیت کے اعتبار سے دیکھیں ان شخصیات کی نسبت کے اعتبار سے دیکھیں قرآن کی آیتوں اور روایتوں کے اعتبار سے جس اعتبار سے بھی دیکھیں اس قبرستان کی جہاد جو ہیں بہت زیادہ ہیں اس کو امپارٹنس دینے کے لیے اور اس قبرستان کی اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے جی موسی صاحب سبحان اللہ قبلہ جنت جنت البقی کی اہمیت اور اس کے تاریخی پس منظر پر قبلہ روشنی ڈال رہے تھے اور نظیم ترین شخصیات کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں یہ قبرستان کی سخت عظیم اور بابرکت ترین جگہ ہے یہ اس کے بعد تو اسی قفتو کو مزید تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور کینویس کو اپنے پروگرام کی تھوڑا سا پھیلاتے ہیں دفنے اس حوالے سے مزید کیا کہیں گے آپ موسیٰ صاحب گرچہ اس قبرستان کو جنت کا نام دیا گیا لیکن بعض روایات بتاتی ہیں کہ جہاں بھی معصوم دفن ہو روزہ میں ریاض جنت ہوتی یعنی وہ جنت کے حصوں میں سے حصہ ہوتا ہے جب جنت جو ہے انسان جنت میں جائیں گے تو وہ حصہ جو قبر معصوم جہاں رہی اس کو جنت کا حصہ قرار دیا جائے گا ایک تو یہ جنبہ ہے بہت سار معصومین یہاں دفن ہے اس جیسے بھی یہ جنت ہے اور دوسری یہ ہے کہ وہ ہستی دفن ہے جنہ سیدت و نساء اہل جنہ کہا گیا جناب زہرہ کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں امام حسن وہاں دفن ہیں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں امام زین العابدین امام سجاد یہ وہ ساری ہستیاں ہیں جو جنت کے سرداروں میں جن کا شمار ہوتا ہے تو جہاں جنت کے سردار دفن ہوں تو جو امت یہ چاہتی ہمیں فکریہ ہے کہ ان سرداروں پہ جن کی رضا کے بغیر خدا راضی نہیں ہوتا رسول خدا کی مشہور معروف حدیث سنی شیعہ قطب کے اندر موجود ہے کہ پروردگار جناب زہرہ کی رضا سے راضی ہوتا اور جناب زہرہ کے غضب ناک ہونے سے غضب ناک ہوتا نینا چاہتے جی مجھے صحیح اہل بیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کیونکہ قرآن قصیدہ اہل بیت کہا جاتا ہے وہ جگہ جگہ پر اہل بیت کا ذکر ہے اور اہل بیت کو قرآن کی نگاہ سے دیکھیں اور فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ علیہ نزل فی نا چوتھائیس قرآن ہمارے شان میں آیا ورم القرآن نزل فی آدائنا ہمارے دشمنوں کی مضمت میں چوتھائیس قرآن کا آیا اور یہ بات تب واقع یعنی لوگوں کے سامنے ہوتی اگر مولا علیہ علیہ سلام جو رسول خدا کے بعد قرآن کی تفسیر لکھ شاید کس کی مضمت میں آئی تو لوگوں پہ ہدایت کے مزید چراغ کھلتے لیکن افسوس وہ نہ لیے گئے اور یہاں جنت البقی سے ریلیٹڈ جو چیز ہے قرآن اور اہل بیعت جو ہیں ان کی اہمیت جب تک امت قرآن سے نہیں سمجھے گی اور ان کی اہمیت موسم اور رسول خدا کے فرمان سے نہیں سمجھے گی اس وقت تک انہیں اس مظلومیت کی سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم کئن اشتیوں پر ظلم کر رہے ہیں ایک طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا گمبد ہے اور وہ مزار منور ہے لوگوں کو اجازت ہے وہاں زیارت کرنے کی دن رات قرآن پڑھا جا رہا ہے وہاں زیارتیں ہو رہی ہیں نماز ہو رہی ہیں بہت سارے عمال انجام ہو رہے ہیں لیکن دوسری طرف اسی رسول کے بیٹے اسی رسول کی بیٹی کے ساتھ اور ان کی قبروں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہے تو اس کا مطلب ہے قرآن سے جہالت ہے اگر قرآن کی آیتوں کے بارے میں پتہ ہوتا کہ اینما یرود اللہ کس کے بارے میں آئی اور آئی مبال فقل تعالو نہ دو ابنانا وابن ونسانا ونسانا وانفوس وانفوس وکم سمن اب تحل فنج اللہ نتل القاضبین آئے مبال کن ہستیوں کی شان میں آئی اسی طرح سورہ دہ کن کا قصیدہ پڑ رہی آیت ولایت کے مصلاح کون ہستیاں ہیں تو یہ ساری چیزیں آیت کوسر کس بی بی کی شان میں آئی لیلت القادر سے مراد کون ہیں تو یہ ساری آیتیں جو مشہور ترین یعنی آیتیں اور سنی مفسر نبی بعض نے تین سو کے قریب آیتیں جو ہیں اہلیت کی شان میں جمعت کی ہیں بعض علماء نے اور بعض علماء شیعن ایک ہزار آیت مولا علی کی شان میں اور اہلیت کی شان میں اپنی کتاب میں لکھی ہیں تو یہاں پہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں جن کی شان میں اتنا قرآن آیا ہو ان کی اتنی بہرمتی ان کی اتنی انسائلٹ اور رہانت تو پھر اس آیت کا مصداق ہیں یہ لوگ کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سلم فرماتے ہیں فاطمہ بزات منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے من آزا فقد آزانی جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی ومن اور جو خدا اور رسول کو عذیت دے رہے اس کا ٹھکانہ جہنب ہے قرآن کی آیت بتا رہی جو لوگ اللہ رسول کو عذیت دیتے ہیں لانہم اللہ فی الدنیا والآخرہ ان پہ اللہ دنیا میں بھی لانت کر رہا اور آخرت میں بھی لانت کرے گا وعدہ لہم عذاب مہین اور ان کے لی احانت والا عذاب خدا نے تیار کی ہے تو یہ لوگ جو قرآن کی آیتوں سے نابلد ہیں اس بنا کتاب اللہ کہنے والے خود کتاب اللہ کوئی نہ سمجھ سکے کیونکہ مولی میں قرآن جو وارثان قرآن سے ان سے قرآن سمجھا نہیں تو خود قرآن سے ہی گمرہ ہو بلدی قرآن سے ناشنائی قرآن کہ ان کی احانت کے خواہش مند ہو سکتے ہیں اس سے بڑی احانت کیا ہوگی کہ اتنی مقدس ہستیوں کی قبروں پر بلڈوزر چلا دیے جائے اتنی مقدس ہستیوں کی قبروں پر جانے نہ دیا جائے اس سے بڑی احانت کیا ہوگی ایک طرف زندگی میں جلتا ہوا دروازہ گرایا جا رہا اور زندگی کے بعد قبروں کے نشان مٹائے جا رہے تو یہ احانت نہیں تو اور کیا ہے تو جب احانت دی جاتی اللہ کے رسول کو اجر رسائلت دے رہی ہے امت اجر رسائلت دے رہی ہے قرآن میں اجر رسائلت مانگا تھا وہ اپنے انداز سے دے رہے ہیں ان کا اپنا انداز ہے قرآن کا مانگنے کا انداز اپنا ہے وہ اجر رسائلت دے رہے ہیں قبر گرا کے جی وہی بلکہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو قرآن نے مودت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ اپنی جان و مال سے ہر اولاد ہر چیز سے زیادہ محبوب آپ کو محمد و آل محمد ہو اور جس سے محبت ہوتی ہے محبت کا اظہار کے کئی طریقے ہیں ان کی قبروں پر گمبت بنانا ان کی قبروں پر جانا ان کی زید میں کھڑے ہو جانا ان کے لاشوں پہ جنازوں پہ تیر چلوانا ان کے مقابلے میں جنگیں لڑنا یہ کونسی مودت اور محبت ہے تو رسول خدا نے جو حجر رسالت امت کی مسئلیت کے لیے مانگا تھا اس سے رسول خدا کو کیا فائدہ ہے خود امت کا فائدہ تھا اگر مودت اور محبت ہوگی تو ان کی اطاعت بھی کریں گے ان سے دین بھی لیں گے اپنی دنیا آخر سماریں گے تو آج جو آج تک امت بحث ہے یعنی آج چودہ سو سال گزر گئے جس طرح رسول کی بیٹی رسول خدا کی زندگی کے بعد اپنی ظاہر زندگی میں مظلومت تھی اور ان کی اولاد آگے بارہ آئمہ سب گیارہ آئمہ جناب زہر کی اولاد جس طرح مظلوم تھے ظاہری زندگی میں اسی طرح اب بھی مظلوم ہیں بی بی بھی اور ان کی اولاد بھی جس طرح امت اس وقت بحث تھی ان کی ظاہری زندگی میں آج بھی بحث ی کا شکار ہے اور یہ ان کی قبریں بتا رہی ہیں قبار کے علی اعلان دنیا کو بتا رہی ہیں کہ آج بھی امت نے اہل بیت کو چھوڑا ہوا ہے آج بھی امت اہل بیت کے مقابلے میں کھڑی ہے آج بھی امت اہل بیت سے زبانی دعوی محبت کر رہی ہے عملی طور پہ ان کے مخالفت میں بھی یہ مصیح صاحب اللہ 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 قبروں کے گمبت گرانے کے کیا ازباب ہیں یہ فلسفہ کہاں سے آیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ ان سے روایات ہیں قبور کے اوپر جانے پر وہاں پر دیا چلانے پر وہاں پر دیکھ بھال کرنے پر وہاں پر دعا مماغنے پر ان کا وسیلہ دینے پر یہ موجود ہے نہ کہ خود جنت البقی میں قبو کو مصبار کر دی یہ کہاں سے فکر کہاں سے سرائیت کر گئی جی اس کے بہت سارے اسباب ہیں موسی صاحب صاحب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے اگر یہ چیز بیدت یہ کہتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق اور شرک کہتے ہیں تو دوسری طرف رسول خدا کی قبر پہ بھی گمبت موجود ہے تو یہ پھر کیا منافقت کے علاوہ اسے کیا کہیں گے یعنی آپ لوگ اگر رسول خدا کے گمبت کو اور ان کی قبر پہ ہونے کو بیدت اور شرک نہیں کہہ رہے تو اہل بید کی قبر پہ گمبت اور قبر کا ہونا اور لوگوں کے جانے کو شرک کیسے کہہ رہے تو یہ جو عقیدہ تھا کہ یہ بدت ہے گمبت بنانا پہلی تو بات ہے اس پہ مناقشہ ہونا چاہیے پوری دنیا کے جو جتنے بھی مذاہب اسلامی مقاطع چاہے آپ کسی خاص ملک میں بٹھائیں ان کو اور ان کی عدلہ کو سنیں اور پھر جو فیصلہ جس کی عدلہ مضبوط ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے بات کو نافذ کیا جائے پہلا سلوشن تو یہ ہے کہ ایک کوئی بھی فرقہ چاہے وہ آپ دوسرے اس کو باطل پہ سمجھتے ہیں یا وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے حق تب ہی واضح ہوگا جب سب سے مناقشہ جو قرآن نے حکم بھی دیا ہے اچھے طریقے سے مناقشہ کرو اگر آپ حق پہ ہو تو دسکشن کیوں نہیں ہوتی مناظرہ اور مناقشہ کیوں نہیں ہوتا آپ اپنی عدلہ اور برہائین کو لے کے آئیں ہم اپنی عدلہ اور برہائین کو لے کے آتے ہیں اگر آپ لوگوں کی عدلہ غالب آگئی فیصلہ مسلمان امت پہ چھوڑیں گے آن لائن اس کا ڈسکشن کر لی جائے اگر آپ کی عدلہ غالب تو آپ کی بات کو مان لیا دیا گیا یہ ویسے ہی ہے جیسے اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تھا تمام فرشتوں کو بھی اور ابلیس کو بھی فرشتوں نے خدا کے حکم کو مانا ابلیس نے کہا تجھے تو مانو گا لیکن جناب آدم کا احترام نہیں کرو گا تو یہ جو عقید توحید تھا ابلیس کے پاس وہ تو اپنے عقیدے سے لے کیا ایسی توحید قبول ہے جو میری مرضی کے مطابق ہو تو جناب آدم کو بھی جو سجدے کو حکم تھا عبودیت اللہ کی تھی لیکن احترام آدم کا بھی تھا اور محمد وعال محمد کا بھی تھا کہ آدم کو جو سجدے کا حکم تھا ہمارا نور آدم کی سلم تھا اس احترام نور محمد وعال محمد کے وجہ سے یہ سجدے تو حکم ہوا تو ابلیس کو حسد بھی ہوا ابلیس کو تقبر بھی ہوا اور اس احترام محمد وعال محمد کو اس نے قبول نہیں کیا یہ راز یہاں بھی نظر آتا ہے کہ یہ ایک لبادہ اور لیا گیا کہ توحید کو مسئلہ ہے توحید تو بچتی تب ہی ہے جو عقید توحید کو بچانا چاہتے ان کا تو عقید توحید ابنیس کی طرح ہو گیا اگر عقید توحید کو بچانا چاہتے تو خدا کے نمائندوں کا احترام کریں ان کی قبروں کا احترام کریں ان کی شخصیات کا احترام کریں اور ان کے مقام کو مانے اگر ان کے مقام جو خدا نے ان کو دیا جو محمد وآل محمد کے فرامین میں موجود ہے جو مقام مصطفیٰ نے دیا اگر وہ مقام یہ لوگ نہیں دیتے اور ان قبروں کو مٹاتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ عقید توحید جو ہے ملائکہ والا نہیں یہ عقید توحید ابلیس والا یہ وہ راز ہیں جس کی وجہ سے ان قبروں کو مٹایا گیا ان کے مقام کو نہیں مانا گیا اور ان کے مقام سے پیچھے ہٹایا گیا جب بھی رسول خدا کے بعد کوئی ایسا موقع نہیں آئے تمام ادوار کو دیکھ لیں بنو امیہ بنو عباس جو بھی کوشش کر لیں ہر جہت سے اقتصادی جہت سے امان امان کے جہت سے مانوی جہت سے زیوال ان کا مقدر رہے گا زیوال سے نکلنا ہے تو فاطمہ کو راضی کرنا ہوگا ان ہستیوں کا احترام کرنا ہوگا اور جس سے فاطمہ اور آل محمد راضی ہوگا جی مسئل صاحب بلکہ صحیح قبروں کے گمبت گرانے کے اسباب کیاتے اس کے بے قبلہ نے روشنی ڈالی بات تھوڑی سی آگے بڑھائیں گے امت کی مزید مجموعی ذمہ داری ہے کہ ابھی تک ہم نے سو سالہ جنت البقی کے انعدام کو منائی جا رہا ہے حالانکہ سو سال سال سامنے بے حیثی کے ہیں مسلسل بے حیثی ہے اور جنت البقی میں مقدسات کو دیکھا جائے تو صرف اہل بیعت کی قبول نہیں مہت المومین کی قبول ہیں اور یہ ورثہ تمام امت کا مجموعی طور پر ہے مگر چونکہ آئمہ کی قبول ہیں اس لیے بے حیثی اور یہ سو سالہ بے حیثی ہے اور یہ پورے سو سال بجائیں کہ پورا عام البقی اس پر ہم منا رہے ہیں اور یہ پورے ہمارے سو سال کا سوگ ہے تو اس میں امت کی ذمہ داری کیا ہے گرچہ کہ وہ بے حیث ہے جی جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ امت بے حیث ہے چودہ سو سال سے بے حیث یعنی جب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ سلم گئے اکثر امت کا لوگ جو ہیں وہ اہل بیعت پہ ظلم و ستم میں یا مباشرتا شریک ہیں یا راضی ہیں یا خاموش ہیں یہ جو اہل بیعت پہ ظلم ہو رہا ہے اصل میں وہ اہل بیعت پہ تو ظلم ہے ہی بھی مسائل کا شکار ہوں گے کیونکہ رسول خدا کی شفاعت کے لئے کس مو سے جائیں گے جب وہ سوال کریں گے روز قیامت کہ قرآن کے ساتھ کیا کیا اور میری اہل بیعت کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ سوال ہوگا تمام امت سے سنی شیعہ کتابوں کے اندر روایات موجود ہیں اور خود آیت بھی بتا رہی رسول خدا پوچھیں گے کہ میرے قریبیوں کے ساتھ تو چودہ سو سال سے جو بحصی ہے آج میڈیے کے دور میں بھی لوگ کسی اور فورم پہ نہیں اتجاج کر سکتے ان ایام میں ان اہدام مقی محرم کے ایام ایام ایسے لگتا ہے کہ سوائے شیان اہل بیت کے علاوہ کسی کو کوئی تعلق نہیں اہل بیت سے زمانی دعویٰ کرنا آسان ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں لیکن رسول خدا کا فرمان سامنے رکھیں جس میں آپ نے فرمایا اہلی آپ سے بغض ہو اور مجھ سے محبت کا دعویٰ وہ بندہ جھوٹ ہے مجھ سے بھی محبت نہیں رکھتا اگر رسول سے محبت ہے تو اہل بیت سے محبت ہوگی تو ثابت ہوگی کہ رسول سے بھی محبت ہے اہل بیت سے محبت نہیں جن کے اتنی شان نازل ہوئی محبت کا تقاضی چھٹے امام فرمات کہ جو حبدار ہوتا ہے جس کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے اہل بیت سے نماز لی نووز لیا نروز کے حکام نہ حج کوئی چیز تو لی نہیں دین میں سے اہل بیت سے اور دوسری طرف چلے جائیں اہل بیت کی مظلومیت سوائے چند سنی مسلمانوں کے جو بعض دنوں میں ایام اعظام شامل ہوتے ہیں یا ایام اعظام ارپا بھی اہل سنت بائی کرتے اس کا انکار نہیں ہے لیکن جو اغلب امت ہے وہ کتنے ایمہ پر ظلم ہوئے سارے ایمہ کے مسائد کے ایام میں ایام منائے جاتے ان کے فرامین کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا ان پہ ہونے والے ظلم چاہے مولا علی علی سلام کے ایام شہادت ہوں سوائے اشیان اہل بیت کے کھا منایا گیا کیوں نہیں بتایا جاتا وہ کون لوگ تھے وہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے مسجد میں شہادت ہوتی ہے وہ کیا اسباب ہیں کہ جناب زہرہ سلام اللہ کا جنازہ رات کو اٹھتا ہے اور ان کی قبر پر بن لوزر پھر دیا جاتا ہے ان اہدام جو اب ہوا جنت البقی کے یہ ایام ہیں کوئی اور کیوں نہیں آواز اٹھاتا تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں آج بھی امت بحث ہے اور اہل بیعت کا حق نہیں دینا چاہتی ان کا جو مقام ہے اس کو قبول نہیں کرنا چاہتی ان کا خسارہ کسی کا نہیں ہے اہل بیعت کی جتنی مظلومیت ہوگی خدا کی بارگاہ میں اترہ ان کا درجہ بلند ہوگا خسارہ فقط خود امت کا ہے دنیا میں بھی زلت آخرت میں بھی زلت دنیا میں بھی در بدر کی ٹھوکنے کھا رہے ہیں ہر جیسے اقتصادی امن امان کے اعتبار سے ہر جیسے آخرت میں بھی شفاعت رسول سے ایسے لوگ محروم ہوں گے لہٰذا اس میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں تمام فرقوں کے علماء کی ذمہ داری ہیں ان ایام میں میڈیا پہ آئیں شیعہ چینلز جتنے ہیں ان کو بھی چاہیے یا جو کنفرنس ہوتی ہیں ان سے سوال کریں بھئی آپ لوگوں کی زبان میں کیوں نہیں کھلتی اہل بیت کے حق میں چند علماء کو چھوڑ کے جو فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں یا بعض مسائب اہل بیت بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی بیٹھائیں دیوبندی علماء کو بیٹھائیں اہل حدیث کو بیٹھائیں کو کب جو اینجس کی طرح متوجہ کریں گے روز قیامت کیا جواب ہے آپ لوگ کے پاس رسول خدا کی شفاعت کی مستحق بنے گئے جی نوسی صاحب بلکو صحیح بلکو صحیح امت کی ذمہ داری کے اوپر مجبوری صورتحال اور تمام اکابرین امت کا مختلف جو فرقہ اسلامی ہیں مختب اور مشرب ہیں ان کے تمام علماء کی ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ جو ہے وہ آنے والے ایام میں ضرور کوش کریں گے کہ ہمارے صرف مکتب تشیعیو ہی سے نمائندگی نہ ہو بلکہ ہمارے دوسرے جب فرقہ اسلامی ہیں ان کے موززین ان کے علماء ان کے اکابرین بھی شامل ہوں اور علماء علماء سلام کو جو مجموعی پوری امت کا اساس ہے اور سب ہی ان کو رول موڈل مانتے کیونکہ خدا نے ان کو رول موڈل خرار دیا اپنی حجت خرار دیا تو ان کے مزارات کے انہدام کے اوپر آواز اٹھانے میں ہمارے ساتھ دیں اس کے اوپر ہم بھی اپنی پوری کوشش کریں گے زوال امت کے اسباب میں جنت البقی کا انہدام کا دخل کیا ہے جی بہت بڑا دخل ہے موسی صاحب میں نے تھوڑی دیر پہلے وہ حدیث رسول خدا جو معروف ہے آپ کی خدمت میں پیش کی اللہ تعالی جناب فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے اور جناب فاطمہ کے غضب ناک ہونے سے غضب ناک ہوتا ہے جس امت پہ جناب زہرہ غضب ناک ہیں اور آج تک غضب ناک ہیں جس طرح انہوں نے اپنے جنازے میں لوگوں کو شامل نہ ہونے کی وسیعت کر کے بتایا کہ میں اس امت پہ غضب ناک ہوں میں اس امت پہ راضی نہیں ہوں جن پہ راضی تھی ان چند اصحاب کو جنازے میں جانے کی اجازت بھی ملی تھی تو جب امت پہ زوال اس وقت سے شروع ہو گیا تھا جس وقت سے جناب زہرہ نراض ہیں اللہ بھی نراض ہو گیا اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دی ہے لیکن ایک معنوی عذاب ہے کہ وہ معنویت کھو چکے ہیں وہ اصلی دین کھو چکے ہیں وہ معرفت کو اپنے آپ سے دور کر چکے ہیں جو دین کی صحیح معرفت ہے تو جب بی بی نراض آج بھی نراض ہے ان کی قبر ہی بتا رہی کہ نراض ہے ان کی قبر کا دوب کے اندر ہونا کتنے حاجی اور لوگ عمرے پہ جاتے ہیں پورے سال میں اسی میں آپ دیکھ لیں جنت البقی میں کتنے لوگ ہیں جو جاتے ہیں سب کی تصویریں رسول خدا کی مسجد اور ان کی مزار مبارک کے سامنے اپنی تصویریں منا کے سوشل میڈیو پہ شائع کر رہے ہوتے ہیں کتنے اہل سنت مسلمان ہیں جنت البقی میں بی بی کی قبر کے پاس اور اہل بیت کی قبروں پر پاس جا کے وہ جا کے اپنی ویڈیو یا کوئی پیغام یا کوئی تصویر ہی سینڈ کر رہے ہوں کہ ہم یہاں بھی پہنچ رسالت ادا کرنے کے لئے کتنے جو پہنچتے ہیں کربلا کتنے جو آتے ہیں نجف کتنے ان میں سمت مسلمہ میں اگلب جو ستر پرسنٹ لگا لیں جتنے پرسنٹ اہل سنت جتنے فرقے ہیں ان میں اگر معددت اہل بیت ہے تو شیعوں سے زیادہ تو کربلا میں اہل سنت کو ہونا چاہیی شیعوں سے زیادہ تو نجف و قازم اور اور اسی طرح مشہد میں اہل سنت کو ہونا چاہیی اسی طرح جنت البقی میں چلو ادھر ان کے پاس پیسے نہیں آنے کے مثال کے طور پر کچھ لوگوں کے پاس گرو تو جو عمرے پہ جاتے ہیں حاج پہ زیادہ اہل سنت جاتے ہیں تو وہاں کیوں نہیں راش نظر آتا جنت البقی میں وہاں ان لوگوں کیا وجہ ہے دنیا کا کوئی قبرستان آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جہاں پر پہرہ لگا باؤ اور تالے پڑے ہو مطلب حفاظت کی جاتی ہے مال کی کی جاتی ہے تجوریوں کی جاتی ہے وہاں پر گارڈ ہوتے ہیں یہ دنیا کا واحد قبرستان ہے کیا خوف ہے کہ وہاں پر تالے بھی پڑے ہو اور نقطہ اٹھایا خوف یہی ہے کہ کہیں ہدایت کے راستے لوگوں پہ کھل نہ جائیں کہیں لوگ ہدایت کو پا نہ لیں کہیں لوگ اصلی دین کو پہچان نہ لیں چونکہ اصلی دین کی پہچان ہونی ہے محمد اور آل محمد سے جب آل محمد کی شخصیات کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے ان کی صیرت ان کے علم کی طرح متوجہ ہوں گے تو اصل اسلام کو پہچان لیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ یہاں جانے سے لوگوں کو روکا جاتا ہے وہ تمام مقدس مقامات جہاں پہ جا کے لوگ غور فکر کرتے ہیں متوجہ ہوتے ہیں ان مقامات کے نشانات کو مٹایا جا رہا ہے بازنگوں پہ درد رکھتے ہیں بازنگوں پہ بولنے کی جرت رکھتے ہیں باز مسلمان تنظیم ایسی ہیں جہاں پر آواز اٹھائی جا سکتی تو ان سب کی ذمہ داری ہمارا کام آواز لگانا ہے ہم آواز لگائے جائیں گے اور یہ میسج جہاں تک پہنچے وہ بہتر ہے جو بھی چاہے غیر مسلم کوئی کرتا ہے یا خدا نخاص کا کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا وہ کرتا ہے حالت کہ وہ مسلمان نہیں جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہے تو ایسی صورت میں یہ لوگ جلوس بھی نکالتے ہیں یہ لوگ دھرنے بھی دیتے ہیں یہ لوگ بعض اوقات جلاؤ گھراؤ بھی کرتے ہیں حکومتوں کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے لیکن وہی انسائٹ رسول خدا کے مزار کے سامنے جب اہل بیعت کی احانت ہو رہی ہے اور ایک صدی گزر گئی پوری ایک دن نہیں ایک سال نہیں چند سال نہیں ایک مہینہ نہیں پوری صدی گزر چکی ہے آج ان کے بزرگوں کی قبر ہیں جن کو یہ پیر مانتے ہیں جن کو یہ اپنے والدین کی ان کسی کی قبر کو اگر کوئی آکے گرا دے پھر ان سے سوال ہوگا کہ یہ ان کی احانت ہے یا نہیں یہ ان کو پر ظلم اور سکم ہے یا نہیں یہ ان کو عذیت پہنچی ہے یا نہیں پہنچی آج کسی کی والدہ یا والد کی قبر کو آکے کوئی گرا دے تو پھر سوال ہوگا کہ یہ احانت عذیت ہے یا نہیں ہے جو محبت رسول کے دعوے دار ہیں جو رسول کے صاحب کی قبر رسول کی زوجات کی قبر شہدائ احد کی قبر جناب حمزہ سید اور شہداء کی قبر گرائے گئے جناب زہرہ کی قبر گرائے گیا ان کے گمبت گرائے گئے تو یہ انسائٹ کیوں ہی نظر آتی ہے ایسی تنظیموں کو اصل وجہ یہ ہے کہ ہر بندے نے تقریبا جو بہت سارے فرقے ہیں انہوں نے دین وہی سمجھا ہے جو ان کو ان کے علماء نے سمجھا ہے اس کے علاوہ دین کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ چاہے قرآن کچھ کہہ رہے حدیث رسول خدا کچھ کہہ رہی اس سے انہیں کوئی پرواہ نہیں جو ان کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے وہی دین ہے اس کے علاوہ انہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی کہ یہ بھی دین ہے یا دین کا حصہ نہیں ہے تو عجر رسالت جب آدار نہیں کریں گے پھر اسی مقام پہ آکے میں یہی کہنا چاہوں گا تو یہ تنظیم میں یہ ساری چیزیں بیکار ہیں جب تک آل محمد راضی نہیں ہے جب تک آل محمد سے دین نہیں لوگے تو یہ انسالٹ رسول خدا کے حوالے سے تم عالمی طور پہ جو چیزیں کرنا چاہتے کوئی دنیا انسالٹ نہ کرے پہلے خود تو عملی طور پہ رسول کی احانت نہ کرو یہ رسول خدا کی احانت ہے ایک طرف گمبد ہے دوسری طرف ویران پڑی ایک طرف چراغہ ہے دوسری طرف وہاں کو روشنی کرنے کی اجازت نہیں ہے رسول خدا ہی کی انسالٹ ہے تو اگر رسول خدا کی بے حرمتی پہ جو بھی دنیا کی تنظیم میں وہ نکالیں لیکن ادھر بھی تو جلوس نکالیں ادھر بھی تو صدا سجاد بلان کریں جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے جب ہم حکومتوں کی بات کسی پارٹی کے لوگ ہوں ان کا ضمیر کیوں نہیں بیدار ہوتا وہ اگر کوئی غمرے پہ آتا ہے کسی کے خلاف کوئی بات اچھال دی جاتی ہے تو اس کو تو بڑا اچھال جاتا جاتا جی فنان پارٹی کے فنان بندے کے انسالٹ ہو گئی تو رسول کی رسول ہے خدا کو عذیت دی جا رہی ہے کہیں ایسا نہ ہماری دنیا قسمت ہماری آخرت بھی خراب ہو جائے حکومتیں بھی بے حصی کا شکار ہیں اور اس طرح تنظیم میں بھی بے حصی کا شکار ہے جہاں آواز اٹھانی چاہیے جہاں جلوس نکالنے چاہیے جہاں درنے دینے چاہیے جس بات پہ تاکہ ہم جہنم کے مستق نہ ہوں اس بات پہ کوئی آواز نہیں اور جہاں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی اپنے ذاتی مفادات کے لیے بعض درنے اور جلوس اور مہگائی کے نام پہ اور جو کیا کیا بہانے بنا کے وہ دیے جاتے ہیں اور جس بات پہ جلوس اور درنے ہونے چاہیے وہ نہیں دیے جاتے جی مرسل صاحب اچھا کچھ لوگ یوم القدس کی اوپر زیادہ زور دیتے نظر آتے ہیں کچھ بقی کے اوپر حالانگے ہم دیکھتے ہیں اس کا راستہ دونوں کا کربلا سے ہو کر گزرتا ہے مقاومت کا راستہ ہے شرف کا راستہ ہے عزت کا راستہ ہے بہادری کا راستہ ہے اور سارے راستے کربلا سے ہو کر دکلتے تو امت ڈیوائٹ کیوں ہے سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہی مولا علیہ علیہ سلام کی ایک آخری وسیعت میں جملے ہیں کہ ہر ظالم کے مقابلے میں رہنا اور مظلوم کے مددگار رہنا قرآن نے بھی اسی طرح ظالموں کے لانت کی ہے اور فرمایا کہ تقوے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعامن کرنا اور گناہ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعامن نہ کرنا یہ بات جو اس مقام پہ قرآن نے پوری امت کو سمجھ جائی ہے یہاں پہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جہاں کئی ظلم ہو چاہے کشمیر کے اندر برما کے اندر فلسطین کے اندر کسی اور مقام پہ جہاں بھی ظلم ہو انسان جس کے اندر انسانیت ہے چاہے وہ مسلمان نہیں بھی ہے وہ ظلم کے خلاف جہاں تک آواز اٹھا سکتا ہے اسے اٹھانا چاہیے اگر اس کا ضمیر زندہ ہے اور مظلوم کا جس رنگ سے ساتھ دے سکتا ہے زبان سے مال سے جس طریقے سے اسے ساتھ دینا چاہیے یہ تو بات اقلی بھی ہے قرآن بھی اس کی دعوت دے رہے اور معصومین کے فرامین بھی اس بات کی دعوت دے رہے لہٰذا یہ طرح امتیاز ہے شیعان اہل بیت کا فلسطین میں حالکہ شیعوں کی تعداد بہت کم ہے لیکن مسلسل فلسطینیوں کے حمایت چاہے معنوی طریقے سے اپنے احتجاج سے چاہے مالی جس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کی ہے شیعان اہل بیت نے اور اس مدد میں بھی دیکھیں اہل سنت کے کتنے لوگ ہیں جو اس فلسطین کی مظلومیت میں شریک ہوتے ہیں چاہے وہ جلوس نکلتے ہوں چاہے ان کی مالی مدد اس میں کرنے کا مورد ہو چاہے اخلاقی طور پہ عالمی فورنز پہ یہ بات اٹھانے کی بات ہو بہت کم لوگ اس پہ بات کرتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اہل سنت مظلوم چاہے مسلمان ہوں یا شیعہ مظلوم ہوں مظلوم کی حمایت ہمیشہ ہونی چاہیے اور یہ کربلا سے یہی درس ملتا ہے اور شاید کے ساتھ نہیں کھڑا اس کا مطلب ہے وہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہے تو اس سیچویشن سے نکلنے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَرْتَنُوا إِلَى اللَّذِينَ ظَالَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ کہ ظالموں سے دل میں ملانِ قلبی بھی نہ رکھو ورنہ تم جہنم کے مستحق بن جاؤگے لہذا جو لوگ کسی قسم کے ظالم کے کسی ظلم پہ خاموش ہیں راضی ہیں وہ ان کے گناہ برابر کی شریک آیات بھی بتا رہی روایات بھی بتاتی اور عقل بھی یہی حکم لگا رہی تو یہاں پہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اتنے زیادہ دنیا میں مظلومیت ہے علم کے اعتبار سے لوگوں کو اصلی علم سے معروم کیا جا رہا ہے علم دین کی اصلی شناخ جو ہے اصلی دین سے لوگوں کو متعارف نہیں ہونے دیا جا رہا کئی رکاوٹ آتی ہیں اسی طرح اقتصادی ظلم ہے لوگوں کو اوپر امن امان ان کا خراب کر کے ظلم برپا کیا جا رہا ہے دوسری حقوق پامال کیے جا رہے تو یہ خموشی جو ہے یا مظلوم کا ساتھ نہ دینا یہ بہت بڑا جور میں اس میڈی کے دور میں تو بہت زیادہ آسان ہوگئے آواز اٹھانا لہذا جہاں کہیں بھی ظلم ہو چاہے حتیٰ غیر مسلم پہ اگر ظلم ہوتا ہے اس کے کشمیر اور برمہ کے مسلمان ہوں کسی اور علاقے کے مسلمان ہیں چاہے وہ جنت البقی کے اہل بیت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے مولا علی امام حسن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے ان چہروں کو بے نقاب کیا جائے جو ظلم ان کو بے نقاب کرنا ضروری ہے تاکہ ایندہ نسل ان سے گمراہ نہ ہو جائیں اور مظلوم کی شخصیت کو جاگر کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ان شخصیات کی صیرت عمل کر انسان اپنی دنیا آخرت کی سعادت اپنا سمیٹ سکے یہاں پہ ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف جو قدس کی بات ہوتی ہے تو اس وقت بھی اگلب شیعہ کھڑے ہیں اور جب جنت البقی کی بات ہوتی ہے تو اس وقت بھی شیعان علی ہی آواز اٹھا رہے ہیں تو کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اسلام پہ عمل کر رہے ہیں اور ہم مسلمان ہیں اور ان کا کسی مظلوم کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے اگر کشمیر پہ ہم بات کریں تو وہ بھی اس وقت تک آواز اٹھائی جاتی ہے کہ جب تک پیچھے سے کوئی ان کو حرکت دے رہا ہے کہ ہاں بھئی آواز اٹھائیں جلوس نکالیں جلسے کریں جب وہ حرکت اور وہ کسی کی توجی بند ہو جاتی ہے تو پھر کشمیر پہ بھی بات ختم ہو جاتی کشمیر کے مظلوم وں ہم زبان سے کھڑے رہے یہ ایمان کا تقاضی ہے یہ انسانیت کا تقاضی ہے یہ اخلاق کا تقاضی ہے یہ آقل کا تقاضی ہے اس آواز کو اجتماعی فورم پہ بھی اٹھانا چاہیے سوشل میڈیا آج کا ایسا دور ہے کہ ہر بندہ اپنے گھر بیٹھے بھی اگر آواز اٹھائے گا تو ایک عالمی آواز بن سکتی ہے مسیح صاحب سلام مطر جزاکر اللہ قبلہ جزاکر اللہ تیزی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو لے کر اختدام کی طرف بڑھ لائیں لازٹ پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ظہور امام حضرت حجت روحی و ارمحان الفیدہ اور جنت محیہ کر رہی ہے ایک زمیروں کو جو جوڑنے کا بہترین مدرسہ اور انقلاب ہے ایک ایسی روشن شمع ہے کہ جو اندھیروں میں اجالہ کر رہی ہے اور لوگوں کی فکروں کو منور کر رہی ہے اور زمین ہموار کر رہی ہے کربلا کسی ایسے وقت کے حسین امام مہدی علیہ السلام کی جو وقت کے امام پوری دنیا مہدر انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں اور ظلم جور کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے اندر ایک شعور بیدار ہو جائے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے کربلا سے یہی درس مل رہا ہے اور جس دن اکثر دنیا کے انسانوں میں یا امت مسلمہ میں یہ فکر آ گئی کہ مظلوم کے لئے کھڑا ہونا ہے ظالم کے خلاف کھڑا ہونا مظلوم کا ساتھ دن اس دن ظہور امام کا وقت قریب ہو جائے گا اور امام کا ظہور جلدی ہو جائے جنت بھی اپنی مظلومیت ساتھ یہی پیغام دے رہی جنت البقی میں دفن ہونے والی حسنیوں پر جو ظلم ہوئے جناب زہرہ پر جو ظلم ہوئے ان کا فدق لیا گیا ان کے جلتہ ہو دروازہ گرائے گیا پہلو زفنی ہوا محسن کو شہید کیا گیا امام حسن کو زہر دیا گیا ان کے جنازے پہ تیر چلائے گیا امام زین العابدین کو زہر سے شہید کیا گیا امام باقر امام صادق کو زہر دے شہید کیا گیا جناب حمز سید شہد کو جنگ کے عود میں شہید کیا گیا باقی جو ہیں مظلوم اس قبرستان میں دفن ہیں ان کی زندگیاں بتا رہی ہیں کہ اٹھو لوگوں مظلوموں کا ساتھ دو اور ظالموں کے سبیرات کا اظہار کرو ظالموں کا ساتھ نہ دو اور ان کے خلاف احتجاج بلند کرو اور جس طرح ان کی زندگیوں کی مظلوم یہ پیغام دے رہی اس طرح زندگیوں کے بعد ان کی قبروں کے پر گمبدوں کو گرانا قبروں کے نشان مٹانا دینا چاہتے ہیں ان کو بیدار کر رہے جنت المقی کا قبر اٹھو ایک وقت کا مددگار ایک وقت کا مجی بشریت آنے والا ہے اس کا ساتھ اگر واقعا تم دینا چاہتے ہو اور معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنا چاہتے ہو اور ظلم جور کا ہر جیس خاتمہ چاہتے ہو تو پھر آج سے اپنے آپ کو تیار کرو کہ مظلوموں کا ساتھ دینا ہے ظالم کے خلاف کھڑا ہو نا ہے ظالم جس جس سے ہو چاہے وہ اقتصادی ظلم کر رہے تعلیمی شعبے میں ظلم کر رہے فعاشی پھیلا کے ظلم کر رہے لوگوں کو بیدین رکھ کے ظلم کر رہے لوگوں کے حقوق پمال کر کے ظلم کر رہے لوگوں کی زبانوں پر پبندی لگا کے ظلم کر رہے لوگوں کو حق بیان کرنے سے روک کر ظلم کر رہے ظلم کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان تمام قسموں کو سمجھ کر اس ظلم کے خلاف کھڑا ہونا یہ جنت البقی کا پیغام ہے اور یہی کارولا کا پیغام ہے اور یہی ہر مظلوم کی مظلومیت اور شہادت کا میسج ہے جو ایک کسی انسان کی شہادت ہوتی ہے وہ حقیقت میں قوم کی اس کے اندر بیداری ہوتی ہے تو جب امت اور انسانیت بیدار ہوگی تو ظہور امام علیہ السلام کا وقت قریب ہوگا اور امام جب ظہور فرمائے گے تو انتقام لے گے ان تمام ظالموں سے جنہوں نے محمد وآل محمد پر ظلم کیا اور ان کے چہنے والوں پر ظلم کیا ان تمام سے انتقام لے گے کیونکہ قیامت سے پہلے رجت کے ایام میں جو قرآن سے بھی ثابت ہے رجت کا عقیدہ روایہ سے بھی ثابت ہے جو رجت کو نہیں مانتا محصول فرماتے ہیں ہمارے شیعوں میں سے نہیں تو رجت کے ایام میں ظالم سے بعض ظالموں سے بدلہ دنیا میں بھی لیا جائے گا آخر سے پہلے اور مظلوم کو اس کا حق دلایا جا گیا دنیا کے اندر بھی اور روز قیامت خدا پھر حساب و کتاب کرے گا تو یہ وہ فلسفہ ہے میں سمجھ تو جنرل تل بقی کا غیرہ راب چاہے آخری دو منٹ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے نوجوان جو پورے دن مستعدی کے ساتھ نوٹ کر اپنا سوشل میڈیا کے اوپر کام کر رہے ہوتے قبلہ نے میسج دیا کیونکہ میڈیا کا دور ہے تو نوجوان کے لئے جو پورے دن سوشل میڈیا استعمال کرتے تو جنرل بقی کے حوالے سے سب اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے صدا احتجاج بلند کریں کیونکہ یہ ہمارا سو سال کا احتجاج ہے اور اس سال یہ پورا عام البقی منائے جا رہا ہے پورے سو سال ہو گئے رسالت محب کے حرم کے سامنے بلکل جو ہے جنرل بقی کے اوپر جہاں جلانے کی بھی جلانے کی بھی اجازت نہیں وہ دنیا کے قبرستان جہاں پر کٹھے رہے ہیں جہاں پر تعلق لگے میں ہیں جہاں پر پہرہ لگا ہے کیوں اتنا خوف ہے ان چند قبروں سے انٹوٹی شکستہ قبروں سے کہ تمہیں لوگوں کو پتا نہ چل جائے کہ دین اصل اسلام ہے کیا وہاں پر پہردار بٹھائے میں کوئی زیادہ اہمیت کے ساتھ اور ملی جذبے کے ساتھ اس کو منائیں اور پوری دنیا کو بتائیں کہ ایک سو سال سے مسلسل کیا ظلم کیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ اپنے پروڈیام کو اختتام بھی طرف لے کر جائیں گے ایت اللہ سید نسیم عباس نسیو